صدقال نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقال نور کا آیا ہے تارا نور کا تارا نور کا تاج وحالے دیکھ کر تیرا ماہور کا سر چکا تیرا نور کا دول بالا سر چکا تیرا نور کا اور اے رضا یہ احمد نور کا اور فیض نور کا کس سے دی غلط فردی نہ لے شاید میری وجہ تو حضور لا زکر بلندے عالی حضرت فرمان دے یاد رکھو کوئی شاعر کوئی مولی کوئی ناکھان کوئی مکرر کوئی مصنفر اے ناکھیں میری وجہ تو حضور دی شاہد اچھی ہے بلکہ تو حضور دی کل کی تی ہے اونا دی گھتی وجہ تو تیرے لکھیں لفظاتی بھی یہ صد بڑھ گئی ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے موسیقی 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 زندگی نور کا آیا ہے تارا جو شکر تاج دارے سبتن خود اللہ تمہارک و تعالی جلہ و علا دی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے نامدار شفیع روز شباق حضور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذاتی تیباتیں درودہ مرتبہ درودہ سلام سے مزنا دیں پیش کرتے والا لائے کے صدوہ کاروسر تقریب علماء کرام مشاہد قل سنت ذمہ داران تحریک لگتہ رسول اللہ بلکسوس محافظِ ناموسِ رسالت محافظِ ختمِ نغوتِ عزت ماء محترم جناب محمد موسم رزا صاحب محافظِ ناموسِ رسالت محافظِ ناموسِ رسالت محافظِ ناموسِ رسالت محافظِ ناموسِ رسالت جناب حاجی طالب حسین صاحب محافظِ ختمِ نغوتِ رادرہ جناب محافظِ ناموسِ رسالت حضرت اللہ محفتی محمد زلکرنین حیدر صاحب حضرت اللہ محولانا رحمت اللہ گولڑوی صاحب برادرم جناب محمد مجاہد صاحب پیپل پالٹی چھوڑ کے لبے کے شامل ہوئے خشامدید بھی آپ نے آسکتا موسیقی اور تحریک لبے گیا رسول اللہ پاکستان اور محمد تنظیم تحریک فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نوجوان اور اہل علاقہ اس علاقے دے جناب اپنی استطاعت مطابق بڑھ چڑھ کے میرے آقا مولا دے ذکر دی اس نظر میں اسے جان راستے کردار دار کی تا مالک سم نے درمہ جہانا کیا پڑھ ساڑے سیکیورٹی انچارل بھائی زین اللہ عبدین ذات اور اس سارے نوجوان جڑے تو انہوں نے لبیٹ دیا ہے اس علاقہ پاکے کھڑے نظر آرہے ہیں بابا جی فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم جنہ مالکانہ کم کر رہے ہو مالک تو انہوں دیکھ رہے ہو موسیقی 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 بڑی تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی جلسے ہون سیاسیاں دے جلسے ہون جناب دستار فضیلت دے انہوں دے ہوتے بے شمار کروڑا ہر بار روپے لگ جائے کوئی پریشانی ہوگی جیدے سر کے دستار ملی بھلکہ میں کہنا دستار کی جیدے سر کے سر ملے آیا جیدے سر کے کائنات دے اندر گھر ملے آیا انہوں دیاں مد دے ہوتے یارک کسی پریشانی ہوگی جیدے انہوں اپنے گرے بار میں چاکنا چاہیے دے حضور دا غلام حضور دیا منتے پریشان نہیں ہوں دا اندروں کو شورد ہے میرے بیرو میرے آقا تشریف لے آئے حضور نے آکے اخلاق تو گرے ہوئے انسان نو اخلاق دی آلہ بلندیاں تک پہنچایا انسان نو انسانیت دا مطلب سمجھایا روندے بچیاں نو چک کر آیا روندیاں ماما روندیاں بہنہ روندیاں بیٹیاں دے جنابِ آلہ عزت و وقار دا باعث من کے آئے اور قیامت تک جدو ہی کسی بہن بیٹی دی عزت رونی ہے حسن کا رسول اللہ رونی ہے قیامت تک کسی سفید داڑی علی بزرگ دے گے کہ کوئی کالی داڑی آلہ یا کوئی بچہ چھوٹا عزت نال جھوک کے سلام کرے گا تے رسول اللہ دے اس فرمان دید وجہ تو کرے گا کہ لیسا منا ملن یاکر کبیرنا ملن یا حم صغیرنا اوکمہ کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرماؤں ساڑے بیچوں نہیں ہیں جڑا بٹے دی عزت نہیں کر رہا چھوٹے دی شکر جی کیامت تک کوئی نکے بال دے صرف دے ہاتھ رکھے گا تو حسن کا رسول اللہ یہ تہذیبان روندے گھر دے رہنا یہ جناب فلانے بڑی ترقی کر لی اے ڈارک نیٹ مولوییاں تا نہیں بنایا اے ڈارک نیٹ جیڑے ہیں کوئی کسانہ نے تا نہیں بنایا ڈارک ویب تے ڈارک نیٹ دے ہوتے آن لائن بچیاں نے کٹن تے انہوں نے وٹ ٹوک کرن دی ویڈیو دے ہوتے جیڑے جنونی پیسے لانے میں اے بہت ہائی ایڈوکیشنال فڑے لکھی ہو درندے میں جنہوں نے جناب آلہ اپنے حرام دا پیسہ خرچند کوئی تھان نہیں لگ دی بولی کس چیز نہیں لگ دی ایس بچے دی آن لائن جناب ساڑھے سامنے باؤں کٹو میرے طرفوں جناب پجاہ ہزار ڈالر میں نو تسید سوئی تماشے دیکھانا لے او تہذیبی آفت ہے انتے حضور دی امت دا غم کھانا لے اے دیشت کرن خدا رہ خوف کرنو سارے لوگ جنہوں دین دی سمجھ نہیں تے دین فڑو ساڑھے گاٹے نہ لگو اسی او دین پڑے آئے جس دین دے اندر انسان تے انسان جس دین دے اندر جناب آلہ جانور نے حبوب بھی دسے گئے دیں اے ہی تے وجہ سی جدہ حضور تشریف لے آئے مشرق تے جانور مگرے پر بجے مگرے پالے مشرق کل بجے ایک دو جنو مبارک دن دنے مبارک ہوئے ساڑھے حد تسن علاوی آگئے پڑھئے قرآن جی خالق کے کائنات رشاہ خانوا وانو فارمائے لگ رہے کرو آئے حبیئے میں شان تیری خاطر تیرے ذکر میں بلند فرما چھوڑے آجناب آلہ جی نہ ذکر میرا رنگ بلند فرمائے پرآن جی نہ ذکر دنپنی نہ اعلان کرے آئے دو رات جنو اندی اندی انشانہ میں آلہ جنو اندی اندی انشانہ میں آئے کرام دی جواب جنہیں پچھے نماز پڑھ گیا کھٹے مجبور ہوئے مسلمانوں یاد رکھنا رب نے صدوالہ نبی دعا تو عطا فرمایا چلینا ہے مسلمانیں آکھے دل کھول گیا کہ رج رج کیا کہ کہ سب سے اولا اولا نبی سب سے اولا سب سے اولا اولا سب سے اولا 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 خلق سے اولیا اولیا سب سے اولا 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 کون دیتا ہے دل کو پوچھایئے دل مالا ہے سچا سب سے اولا اور اعلیٰ آج دارے خط ربوات آج دارے خط ربوات آج دارے خط ربوات موسیقی دارے خط ربوات یا رسول اللہ خط ربوات یا رسول اللہ خط ربوات آج دارے خط ربوات موسیقی توہ جو ہے وہ قریب حصیب لے کے آئے سوالکھ نبی جنہی اشانہ بیانت ایک لگتے ہی ہزار نو سو ننانوے امبیاء جنی عظمت دیترانے پڑھن اللہ نے نبی بن بنگ سانو کتنا عظیم اور شان کہ تورات کچھ بر کے کسی جگہ تو سیدنا فاروقی آزم نو میسر ہوئے آپ نے میرے آنکھوں مولاد سامنے آکے تلاوت کیتے کہ کریم آکھا نے ارشاد فرمائے عمر یاد رکھ آج اس دھرتی دے موسیٰ بھی ہونے تھے میرے کلم پڑھے بغیر اگر امبیاء تشریف فرماؤں سامنے میرے کلم پڑھے بغیر اگر امبیاء تشریف فرماؤں سامنے تھے جڑا رسول اللہ نبی نبی رسول اللہ نبی نبی اللہ نے اس نبی سانو عطا آلہ حضرت بولے اجازت ہوئے آلہ حضرت فرماؤں نے قیامت دا دین ہوئے گا میں ہاتھ بن کے امبیاء اکرام دی جماعت دے سامنے جاناں گا اکھاں گا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک رب دے سار شانہ لے نبی ساڑھے مالکو تو ساوی ساڑھے مالکو تو آجی بھی بڑی شانے مقامے پھر میں آج پچھن آیا جس سونے دا اسا کلمہ پڑے ہیں تو ساوی اندھے منو اوہ تو آنڈا بھی نبی ہے اے کوئی نبی دے پھر فرمایا اوہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک جڑے فرمان گے ازہبو علیہ غیری ازہبو علیہ غیری جنا سارے ہم مشترکا کون انو ٹورنے حضور دے در وال اونا دا جواب کیسا ہوئے گا اللہ در فرمان گے امبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو امبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بلالا ہمارا نبی اوہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلالا دے اوہ دی خوشیاں میں جیدی آمد دے ہوتے جانا اللہ نے خوشیاں بنایا انسانہ نے خوشیاں بنایا جیدی آمد دے موقع دے ہوتے افیاد تاوازہ سیدہ منا سندھ تک دے کے مبارکہ میں بنا 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 اللہ نے شانہ آلہ اس نبی سانو اطافرمایا بروزِ حشر بروزِ حشر لگ پتے جوڑے دے دساور کر جدوں بھین بھائی پیور رشتہ دار سب چھوڑ دے وڑ دے اوہ دو تیرے تے میرے کریم تیرے تے میرے واسطے چالی دن آمرا پر لمبا سجدہ کرنگے چالی دن نہیں چالی گھنٹے کی دن لبائے کالے تو انہوں سندن نہ سکتا جنہوں نے ساڑے ہیں نوٹے آنے لے جنہوں نے پرامپر جے سسٹم میں سمولیت نہیں نہیں کیتی انہوں نے پتے ہی نہیں اس ناموس سے رسالت دے حساس مسلے دا ہوا کرنگے اوہ سائیں اور بھی بڑے کم ہوندے نے مولوی لوگ بھیلے لوگ ہوئے کوئی مال ڈنگر دا کچھ کرنا ہوں دا ہے کوئی زمین دا کوئی پٹھے دا کوئی باقی چیزاں میں کہنا چاہنا میرے بیرو میرے سرد تا جو تسی بارے یاد رکھو مال ڈنگر سب سرد کا حضور دا جے انہوں اتنا سرد نہ چڑھا کے رکھو کہ جناب کے اندے ذریعے ہی توڑی بچے یاد رکھ لو او مال ایک بڑا ڈاٹ ہے جاوے کے سارے دا سارا مال ڈنگر گھر پار سڑکھاں سب سمیڑ لے اے دیکھیا نہیں تجھے بلوچستانش کی ہوئے اے دیکھیا نہیں جنوبی پنجاب کی ہوئے اے دیکھیا نہیں کالام تو لے کے سواد تک کی ہوئے رات رو اپنے گھر ستے نے رات رو اپنے بستر پہ ستے نے رات رو جناب اس انداز دے اندر لیٹے نے کہ اے میری چار پائیے اندھوں تے کوئی نہ سوئے سویرے چار پائی تے دور دی گھر لے گھر دی چار دیواری بھی کوئی اس واس دے گھرنا تے مان نہ کرو مان کرنا چاہیے تے اللہ دی انایت تے اندھی قدرت تے تے اندھے حبیب تے رحمت تے بس اے ہی تو اٹھے جے گھدارے سے کہ جیڑا مالک ساڑے انہاں بھائیاں نو آزمائے سے مقتلع کر سکتا ہے انڈونیسیا دے بھائیاں نو زلزل اج آزمائے سے مقتلع کر سکتا ہے وہ مالک سانو بھی آزمائے سے مقتلع کر سکتا سی ارے حضور دا صدق ہے کہ انہیں ساڑے دے کرم شروع انہیں سانو اجھے محلق دیتی ہے اس محلق دا فائدہ اچھانا چاہیدہ ہے حضور دے در تے معافی بھگنی چاہیدیا حضور پیسلیا دے معافی دے دیو آج تو بات تو آڑے دین نو تخت لیان واسطے اپنا کردار دا کرانے اے تو انہیں چاہیدہ سارے آکے وعدہ کرو ملاد ایسے چیز دا نہ آئے ایک اڑی ملاد دیگل ہوئی کہ جناب دیکھا دے ہوتے تے گنتیاں ہون مریانی اتنے بڑی ہے تے جناب زردہ اتنا بڑے ہے تے جناب حلوے اتنے بڑے دے لیکن جس ٹرم نظام مصطفیٰ دیگل کرو مصطفیٰ محقین کی جناب مولی صاحب حصہ نے ملاد دی محفل سجائی سی تو اسی سیاسی کرنا شروع کر دیتی ہم نے سڑو جس آقا مولا دا حصہ کلمہ پڑے ہے اس کریم نبی نے مسجد دے چھوی اپنا نظام چلایا ہے مدینہ دے بزاروں میں چھوی اپنا نظام چلایا ہے سمجھ آئی ہے کہ جب نہیں پتا تو پھر دین پڑھو بابا جی فرمانے صاحب دو ہی صورتہ نہیں ہے یا سانو دین سکھاؤ آکی یا ساڑے کھلو سکھ لیں میں نو اگر کوئی مسئلہ دی میری اصلاح کرنی ہے تو بھائی ساکب جیسا میرے تو زیادہ پڑھا لکھیا بندہ کرے نا مفتی صاحب جیسا قابل بندہ کوئی آکے میری اصلاح کرے کہ مولانا صاحب اینج گال نہیں ہے جس بندے نو تو تو ویک کے جناب قرآن نہ آوے وہ سانو آکھر کے دین اے ہے تے اے جنہوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے وہ آکے جناب سانو سکھائے گا کہ جناب دین اے ہے تے اے نہیں تے بدبخت نے وہ لوگ جنہیں اے میں دے ظالمان وہ اپنا لیڈر من کے تے اپنا دین انا پیچھے قربان کر کے بیٹھے میں خدا دیکھ سن ہے لیڈر دھون دی اکو ساڑھے کل سن دے اور لیڈر نسیقوں نو مندے جا رسول اللہ تے دین تا فہرے داد کسی نو منے اے تاں ہی حضور دی وجہ تو منے اے کسی نو نہیں منے اے تاں ہی حضور دی وجہ تو کا بابا جی فرمانے ہونے سن اس سانتہ صحابہ نوہی منے اے حضور دی وجہ تو کیا اہل پیتی اتحار نوہی منے اے حضور دی وجہ تو کیا اب آپ نے فرما اسی انا ویچوں نہیں جیڑے اکھن کے کچھ نصیب سن حضور کے انہوں نے ابو بکر جیسا یار ملیا حضرت عمر جیسا حضرت عثمان جیسا مولا علی جیسا یار ملیا اگر میں اسی امی میچوں بھی نہیںیا اسی امی میچوں بھی نہیںیا جگہ کہہ دیدے جناب خوش نصیب صنح حضور جناب حضرت حسن جیسا حضرت حسین پاک جیسا نباصہ ملیا سیدہ پاک جیسی بینٹی اگر خوش نصیب ننے سیدہ جناب مرے آقا مولا جیسا بابا ملیا اسی کہنا ہے خوش نصیب نے سیدنا سیدیک اکبر سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمانِ غنیوہ مولا علی کہ انہوں نے میرے آقا مولا جیسا سردار اور رہبر اور رہنماؤ بسول اللہ میں سمجھ آئیے اسی جنہوں میں نے حضور دی وجود حضور سراپہ خوشکی سمندی نے حضور شد سراپہ خیر نے جنہوں ملے نے وہی برکتہ والا ہوگی جنہوں میسر آئے نے وہی خیر علا ہوگی لہذا حضور دی آل دا احترامِ تامی حضور دی وجد ہو میرے آقا دی اولاد دا احترامِ تامی حضور دی وجد ہو میرے آقا دی پاک ازواج دا احترامِ تامی حضور دی وجد ہو صحابہ فاک دا احترامِ تامی حضور دی وجد ہو مولانا نگال میں نے بڑی پسندہ ہی وہ سرکاری مولویاں تقریر کر رہے ہیں لیکن کر جڑا پوری غیرت نگل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی پیر غلط فہمیئن نہ روے کہ جناب اسی کوئی دس پندرہ بھی پیر پیٹھے ہو کہ جناب جو منزی کیتی جانگے جس تین دشمن لیڈر بڑھا لانے کے قوم چپ کر کے آ جائے گی فرما نا نا اسی پیرا نوے کے سننی نہیں ہوئے اسی سننی دیکھے کسے نوے پیر منے آئے اسی پیر کسے نوے منے آئے تو سننی دیکھے منے آئے یہ نہیں ہے کہ پگڑی دے جبے دیکھے پیر من لے آئے صرف جبہ و دستار پیری دی علامت نہیں اصل نظریہ اہل سنت اصل پیری دی علامت ساڑھے سندہ بار سندہ بار سندہ بار سندہ بار ہمی والدین سندہ بار سندہ بار تو جو ہے اے انہوں اسی فقیری نہیں سمنھ دے انہوں کہنے اسی دھونگ جنہا لباس تے فقیرانہ ہوئے تے کم سارے جنہاں دنیا دارہ دی چاپلوسی ہوئے حضران میں امیر رحمت اللہ علیہ وسلم اور آیا نا عالمگیر بادشاہ انہیں آکے کہا جی میں ملنے فقیر کہنے میں نہیں ملنے میں نہیں ملنے انہیں کہے جی میں مل کے رواندہ وقت دا بادشاہ کہہ بادشاہ وقت نے جناب کہا جی میں ملنے انہوں نے کہا جی سننے لے بادشاہ نو جاکے کہا فقیر دے گھر دے دو دروازے دے دو دروازے میں ایک مجھ سے کھل لے ایک مگرے بھر لے تو ایک دروازے تو آئیں گا میں دو جی دروازے دے بار میں کھل انہیں کہا میں دو میں پاس سپاہی کھڑے کر دا ہوں کتھے نسے گا انہیں ہمیں کہتا دو میں پاس سپاہی کھڑے کر دیتا انہیں اپنے دروازے دوتے دو ملنگ فقیر درویش جناب اپنے مرید کھڑے کر دیتے بادشاہ جوں اندر آنڈ لگاتے ہیں انہیں ہاتھ اکی کرتے ہیں انہیں کہ اندر جان دی جادت نہیں اوہ بادشاہ جنہیں پرزیس سخت سانے انہیں کمینے نہیں سانے جنہیں ظالم ہم قرآن سانوں ملے ایتھے دے بھائی ایک سپاہی نو روکو نا کہ اندر نہیں جانا ہو بھی جناب اپنے ملنوں پہتے ہیں ایتھے دے ایسے چودی آکڑ مان کو ہی نہیں کہ سیڑھیاں رکھے اندر بڑھ گئے اندر لے لیکن وقت دا بادشاہ انہیں جس طرح بگے دربان دا ہاتھ دیکھا انہیں کہا یہ رہی کوئی گال لے کرو نا بردہ درویشاں دربان نہ باید فقیران دروازے دے دربان نہیں ہونے چاہی دے ہیں جیڑا بندہ آکے اچھا ہی ملے آپ اتھے کھڑے سان چھتے آپ نے فرمایا میرے مرید میں جم آدھ دیتا تھے اور نہ بنا لگے دیسے گریب بسقتی نہ آ جائے آپ جندوں نے کیا نام بردہ درویشاں دربان نہ باید درویشاں دروازے دے دربان نہیں ہونے چاہی دے آپ نے اتھو فرمایا بباید تا سگے دنیا نہ آئے ہونا چاہیے دا دربان تاکہ کوئی دنیا دا کتا اندر نہ بڑھے اندر نہ بڑھے اس وقتے آپ نے فرما دربان ہونا چاہیے دنیا دا کتا اندر نہ آ جائے سوال ہے اتھے وقت میں بات سا اندر بڑھن بھی کوشش کر دے فقیر اتھے چاڑ جانتا ہے چھاتے کہ میں نہیں ملنا حیرت دی بات دے پیران درک بھر کے جا رہنے عمران خان پر پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے کوئی شہباز شریف دے مگر کھڑے نے کوئی مولانا زرداری صاحب دے پیچھے کھڑے ہوئے حیرت دی بات دیگرہ انہاں لوگاں دے ہوتے جنہاں انہاں پیچھے دین نظر آیا تا لبیت نال دین نظر نہیں آیا سرے تکبیر سرے حیثان سرے حیثان سرے حیثان سرے حیثان سرے حیثان سرے ختم نبور سرے حیثان بیشنا بیشنا رہی ما یوین جن چاہے سرے حیثان سرے حیثان سرے حیثان سرے حیثان کدی بادشاہ کوئے آوند فقیر سہید لائے جانے آج جناب نظام مصطفیٰ دیگر لبیت کر رہی ہے دین نو تخت لیان دیگر اسہ کر رہی ہے فیر نو ادر نظر نہیں پئی اوہے جمالو حلین جاوڑے خان صاحب فرماندہ نے اے جہاد ہے اے عمر بالمعروف ہے پیر نوی جناب مو کھول ہے ارسانو آکھے گا اور اس حیثان سرے تقریر نہیں ہوئے کیا تقریر پیتی ہے انہیں جاگی نناب اوہ اکواں میں متحدہ دیں اندر میں کہا میں نو لائے جا میں اندر انہوں چار بھونا بڑی تقریر کرتا ہے جالے ہیں کہ تقریران المسلح حلوں میں احتجاج میں ایک گل میں نو بابا جی دی بڑی دل نو لگی آپ نے بڑی سخت ایک گل کی تھی اس موقع تے جس وقت فلسطین دوتے تازہ تازہ عملہ ہو رہے سی اے دوہزار وی دی گلے من گلے بابا جی علیہ رحمد مصال تو کوئی جڑسا قبل آپ نے نا طیب اردگان نا بیان سنیا کہ انہیں کیا جی یہ فلسطین کے بارے جی ٹھیک نہیں ہو رہا جناب اینجے ہونجے اس طائب دا کوئی بیان دیتا آپ نے فرمایا مولانا اے دے میں نو ترکی دا عمران خانی لگ دے میں کہے دی انہیں چنگیاں گل لگ کر دے آپ نے فرمایا سنو جی آیا سوفیہ مسجد دا مولوی روے آکھے یار بڑا ظلم ہو گیا آپ فلسطین دے اس دے بڑا دکھے سمجھا دی مسجد رحمت اللہ العالمین دے مبر دے تیرا استار بے کے روے کے بڑا ظلم ہو گیا حضور دے امت اللہ سمجھا دی یہ تقریرہ ساڑا کام میں اسی بے بس لوگ اسی فریاد ہی کر سکتے اور احتجاج ہی کر سکتے جیڑے اقتدار دے بیٹھے ہون فوجہ انہ دے با تحت ہون حدیار انہ دے کول ہون وسائل انہ دے کول ہون انہ دے احتجاجی کرنا دے روڑ پٹن آگیا کرنا زیب نہیں دے دیا انہ دے مو جہاد دے اعلان سوڑے لٹھ دیا آج دارے خطن ربوت زندہ زندہ آج کال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک پھیکر سارے منعبتے لڑے ہویا صویرے پی پی آلے خوش ہونے نے کہ عمران دی بیشتی ہوئی ہے اس ہاں انہوں بلے آلے ناچ رہے ہونے نے کے دوجہیں دی ہوئی ہے تکسر کسی دی نہیں چھوڑی ہونے ان کے رال کے استعمائی ختم شتم پڑھان لگے ناکہ دعا کرو ماری جائے سسٹم سارا اڑ جائے سارے جناب بینے روڑی آ رہے عزت ہے ایک کو طریقہ ہے میں مومنان مشورہ خدا دے گھرچ بے کے دے رہے ہوں عمران خان تو لے کے شباز شریف اور زرداری تھا آج بھی موقع حضور دے دروازے دے ہو آج بھی موقع رسول اللہ دے دروازے دے آ کے مافیا منگو تو سا جو اسلام نلکیت ہے تو سا جو نامو سے رسالت تے ختم نبوت رلت ہے حضور دی امت نلکیت ہے حضور تو بھی مافی منگو تو حضور دی امت تو بھی مافی منگو اگر اپنی عزت چاند دے ہو عزت موسیقی موسیقی چاند امت اسلام صدر موسیقی حضور حضور جنتیاں مشارتا رسول اللہ جدین بی لگ læ lev موسیقی موسیقی میرے عزت مولا مولا فرمایا حام حد مللئ جاتو اللہ مولا انگ سال موسیقی 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 کہ پورے قرآن کسی صحابی دا نام ہے کہ وہ صحابی دا نام حضرت زہر میں رات ساتھ مار ایک کو دن پہ یہ ہے وقت گزر جانتا ہے لیکن یاد رہے اندر کردار کون مارا کھان میں سے لی حضور کے قرآن ہو رہے ہیں کہ کافہ بکھا دیا پھلیا رہے ہیں کھان میں سے لی چھوڑتا رہے ہیں پھرے دیا دے پھلیاں کھلے سو کر لگ جانتے ہاں کھلیاں سجدیا رہے دیا تاجدار شکم نبوت تاجدار شکم نبوت سجدیا سجدیا رہے دیا یا رسول اللہ یا رہے دیا یا رہے دیا سجدیا یا رہے دیا یا رہے دیا یا رہے دیا یا رسول اللہ موٹ یا رہے دیا یا رسول اللہ موٹ یا رہے دیا ڈالے ہے مار دا وقت بھی گزر گیا تھانے داردیاں بدماشیاں سنت جناب بک بکارے سنت نبک بھی گزر گیا تفتیشی جسولے آکے ڈرانتا سی اوہیلے بھی گزر گئے جیلر جسولے آکے اٹھیاں سیدھیاں گلنک کردہ سی اوہیلے بھی گزر گئے لیکن کردار دنیا نے سامنے نکھر کے سامنے آگئے کون تتی چھنڈی ہوا دیکھ کے راہ بدل گیا کون ماراں کھا کے بھی حضور دے نارے مار گا جب تک سورج جان رہے 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 گا بس اتنی جواد ہے ساٹھے باپے دی جیڑی گل ممبر تے ہوندی سی بند کمرے چھوئی ہوئی ہے تے جیل خانے میں چھوئی ہوئی ہے تھانے دے جناب اعلیٰ تفتیش دے مرکزیں چھوئی ہوئی ہے سی آئی اوارڈل تاؤنے چک ایسی ڈی ایس پی آلے بن ڈاود خان انہیں آکے بابا جیگل بڑی بتمیزی کی تھی اب انہوں نے جا دخوا انہوں پتہ نہیں تو گل کندر عل کر رہے ہیں موبائل ایک تے انہوں نے لے لیا ایک موبائل چھوٹا آپ دی جے بل جی ہو اچانک کال آئی بچی دے انہیں کہا اے موبائل لی لو مول بھی کلو آپ نے فرما تیرا پیو بھی نہیں لے سکتا وہ ایک سپائی کھڑا سی انہوں نے اشارہ کی تا انہیں کہا اے پھڑ لے موبائل کھول لائے نا کلو آپ نے فرما نہیں اے نہیں کھو سکتا اے حلالی حلالی پیو دا ہے اے حلالی مہد اکتر ہے کسی حرامی نو بھی وہ کھو سکتا ہے اے نہیں کھو سکتا اے حلالی ہیں اے نکال کی تھی انہیں کہا جی کھولو جی صفائیہ کے آن دی میں جاتے ان قدم پیچھے ہو آن کے ساتھ جی نہیں ماظر ایک گلنہ دے اندر تاثیرہ میں میں نہیں ہونی آئے حضور دے اس دن پہرے دی برکت دے نالا پندرہ بھی دن گزر چکے ہو جی سردیاں دی یہ خیر ہو یہ پیئی ہوئے اس میں لے جب وہ سی کٹھے ہوئے نا چالی دن بعد نا میں چالی دن آئے سا اپنا اڈی آلے کہ کبلہ ایتھلا اور سن دوبارہ پھر تفتیش راستے ہو نا کٹھا کیتا سنو میں نے پوچھا لگے کوئی آیا سی تیرے کل تفتیش راستے میں رسیہ سی کیا سولی ہے دو بندے آئے سا کہنا میرے کل بھی آئے سا میں کہا پھر کیایا کہنا انہوں پیٹھ کے میں نے پوچھا کوئی سوال جڑا تیرے کل پوچھا میرے کل دونا پوچھا کہ جی کمیں مکانا چاہتے ہو اس گل میں میں کہے جی تسی بابا جی نو آکھو خیدن تحسی جناب انہوں پا جڑی کل ہو خیدن ساڑھی ہو ہی گل ہو میں کہ جی میں نو نہیں نو لے آکے پوچھا کہ کمیں مکانا ہے میں کہتو اٹھے کل اختیار ہے کہ تسی مکانا سکتے ہو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو افسران کہیں گے ہم تو انہیں جا کے بتائیں گے آپ نے کہا جا دفا ہو جا میرے کل اینا گادو ٹیم نہیں ہے جنہوں اختیار ہوئے نہ انہوں کے اتھیا آگے گل کرے گا کہ ہم دیکھا نہیں ورنہ انہوں کہہ تُو اپنے دفتر خوشتے اسی اتھے خوش کوئی جیلش یار چلگا بھلا بندہ نہیں بیسکتا بندہ دی بس ہو جانی جیلش بندہ یار اس حالت چھوئے آہا میں کہنا جتنا بڑے زرف اللہ میں اپنے استادہ نو دیکھا ہے نا میں اپنی زندگی دے اندر اینا حق خانل اتنے بڑے زرف اللہ بندہ بہنی ہوئے کہ اے سوچنا اس جگہ تے پھر احساس دلاندے سانسانو کہ کسی جگہ تے جانے ہی پہے جائے رہنا پہے جائے کارکنان نال دے نا ہوئے کہ تُسی ہونہا واسطے درد سر بند جاؤ ایک دن میں انہوں نے بلایا تفتیش واسطے باہر آبدار جڑا ہے ایسی خلیفہ آسف پوندی پیشی سی میں آیا وہ منظر دیکھ کے میں نے رونا آگیا واپس آیا کہ پوری چکی حضرت نے جناب صاف کیتی ہوئی کونیاں دے بل چل چل کے جناب اعلیٰ ایس طرح کہ آپ نے جناب وہ سارے کمبل بھی سنگڑے تیہ کر کے رکھے ہوئے فرمان لگے مولانا تُسی یہ نا آپ کو اسی کام کر دیں استاد لیلے بیٹھے دیں میں کی جگہ میں نے تُسی دسو یارا کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جنہیں سب تو پہلے اپنا کردار پرشکی جلسیاں دے ہوتے سارے لیڈر ہیں میں نے آکے لیکن میں اپنے استادہ میں دیکھا ہے کہ منار پاکستان دو کانفرنس آمدی ہیں دیوتے میں خود مناظر دیکھے آنا تیاری بھی اپنی نگرانیج کرانی ریجسٹن تقریرہ کر کے ساڑھے رنگیں بھی ٹور کے اپنے گھران ٹور جانے آپ نے اتھے بیٹھانا سمان سمیٹ ایک اٹھا کرانا پھر صفائی کروانی کہ کل نو دنیا دار کوئی ہے نا کھنگے ملوی آئے سانتے جناب ایتھے ریپر سٹ گئے ایتھے جناب ڈپے جو سالے سٹ گئے ایتھے ہیں کر گئے صفائیاں کرا کے اس جگہ نو صاف سترا کرا کے دعا خیر کر کے جانا اے کردار میرے استاد دسی آپ نے فرما سنو مولانا مرد جانا ہے کم اتنا نمو سے رسالت باستے کم کر کے ضرور جاؤ کبریں جو جاؤ حضور فرمانی سکون دے ہو یہ بڑا تھاکیا بازری پہوام اسے کل نل کل جناب اعلیٰ اکھتا کام پہ دیرے کے حضور ددین واسطے لبیک نل کھڑے ہو ساتھ بھی دینے پوٹ بھی دینے سپورٹ بھی کرنی ہو دت دسنائے کے کناب اسی حضور ددین نل کھڑے ہو اور دسنائے ہو اور طلاق سیاسی پائی پیانے چمچے آلو کہ ہن قریب نہ کہای مران میں میں ناظرداری نہ جناب مواز شہباز رڑے ہو پر میرے مصطفیٰ دن نظام تے میرے آقا دے دین دی عواز میں صدا نے آیا کیونکہ گوری گربہ کی مجھے 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 چمن مجھے 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 جانے بس رسول اللہ حقاد دین حسن بس رسول اللہ حقا دین حسن رہ جائے تاجدار ختم نبو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دل صدقہ علامہ ساکر صاحب اور اپنے تمام ساکھی علی محنت و قابل قبول فرمائے آمین بآخر علی محنت و قابل قبول فرمائے